اور اس پلیچ کے استعمال سے آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت بہت ہی فیر ہو جائے گی اور آپ کی سکین گلو کرے گی اور دوسرا اس پلیچ کا استعمال لڑکیوں اور لڑکیاں دونوں ہی کر سکتے ہیں اس کے کسی قسم کے کوئی بھی سائدہ فرق نہیں ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے اس سے پہلے میں اپنے سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ چاہتی ہوں کہ پلیچ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو تو بالکل فری ہے اور اس کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ یہی بیل کا آئیکن آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن دے گا تو ہم جلدی سے اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ انسٹرنٹ وائٹننگ بلیچ بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے انڈے کی سفیدی میڈا بیکنگ سوڈا اور لیمن جوز یعنی لیمو کا رس اور شہد یہی طرح آپ کو اجزاء دلکار ہیں اور ایک ساکھ برطن لے لیں اس میں انڈے کی آپ سفیدی دو چمچ شامل کریں دو چمچ انڈے کی سفیدی شامل کرنے کے بعد ایک چمچ اس میں میڈے کا شامل کریں آپ نے اس چیز کا فیارتنا ہے کہ یہ ساری جو اجزاء ہیں آپ نے ان کو ایک ہی چمچ کے ساتھ ماتنا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ بیکنگ سوڈا شامل کریں بیکنگ سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں شہد کا شامل کریں گے شہد اگر تو آپ کے پاس خالص ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ خالص شہد کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا شہد نہیں کر سکتا تو اس میں ایک چمچ شہد کا شامل کریں شہد شامل کرنے کے بعد آپ اس میں ایک چمچ لیمو کا رس شامل کریں ان تمام اجزار کو آپ اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیسٹ کی چھکلک تیار کر گیا مگر وہ پیسٹ آپ دیکھیں گے کہ فارم شیپ میں تیار ہوگا یہ فارم شیپ میں جو پیسٹ ہمارے پاس تیار ہویا ہے اسے اپلائی کرنے میں تھوڑی دکت ہوگی لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے رسٹ دینا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے چہرے پر اپلائی کرنے ہاتھوں پر اپلائی کرنے چہرہ ہاتھ اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد اپنے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے دو منٹ کے رسٹ کے بعد یہ پیسٹ اس کنڈیشن میں آگیا ہے کہ ہمیں اسے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ بلکل اپلائی نہیں کرنا آپ نے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے یا ہاتھوں پر کرنا ہے ساپ برش کے ساتھ آپ نے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو یہ پیسٹ ہاتھوں پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں ساپ برش کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ موٹا موٹا اپلائی کرنا ہے جب ایک بار اپلائی کرنے کے بعد یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو اگر آپ کو لگے کہ اس کی لیئر جو ہے وہ باریک ہے تو آپ اسی کے اوپر ایک بار پھر سے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے 20 سے 25 منٹ کا ٹائم دینا ہے یہ اپنے طور پر خوشک ہو جائے پنکے یدوب کی مدد سے اس کو خوشک نہ کریں اپنے طور پر یہ خوشک ہو جائے اس کو زیادہ بہتر ریزلٹ آتا ہے اس کو اچھے سے آپ نے خوشک کر لینے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین اچھے سے ٹائٹ ہو گئی ہے کیا یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے اس کو اپلائی کر لینا ہے تو آپ 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی چپ چپا نہیں ہے اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے پانی سے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ اسی چہرے پر اپلائی کریں ہاتھوں پر اپلائی کریں اس کے کسی کے ذمکے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ اس بلیش کا استعمال حبتے میں دو بار کر سکتے ہیں یہ فرق آپ کے سامنے ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کے نسخہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ بلیش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا اور جن لوگا کلر کمپلیکشن زیادہ خراب ہے وہ بھی اسے صرف حبتے میں دو بار ہی استعمال کریں اور اس کا آپ کو یقینی ریزلٹ ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا اس کا آپ کو یقینی ریزلٹ ملے گا تو پلیز اسے ضرور آسمائیے گا اتنی مہنف کے بلیش بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیاں میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بلیش کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ